بسم اللہ الرحمن الرحیم دوستو آج ہمارا ٹاپک آف ڈسکشن ہے انٹوڈکشن آف بائیلوجی اینڈ اٹس براجز آج ہم فرسٹیئر کلاس کے بائیلوجی سبجیکٹ کے پہلے چیپٹر کا جو پہلا ٹاپک ہے اس کو ڈسکس کرنے جا رہے ہیں پہلا چیپٹر انٹوڈکشن آف بائیلوجی میں اگر آپ دیکھیں تو پہلا ہی ٹاپک بائیلوجی انڈ سم میجر فیلڈ آف سپیشلائزیشن آپ ان کو میجر فیلڈ آف سپیشلائزیشن کہہ لیں یا آپ ان کو برانچیز آف بائیلوجی کہہ لیں بات ایک ہی ہے تو ہم پہلے بائیو کا انٹوڈکشن سمجھنے کی خاطر اور ان کی جو کچھ میجر فیلڈ یا برانچیز کو سمجھنے کی خاطر ہم دیکھتے ہیں پہلے سے کچھ تیار شدہ مٹیریل یہاں سے آپ کو کچھ باتیں سمجھانا چاہوں گا دیکھیں بائیلوجی کا ورڈ بنا دو گریک ورڈ کے ملنے سے پہلا ورڈ ہے بائیوس اور دوسرا ہے لاؤگوس بائیوس کا مطلب ہے لائف زندگی اور لاؤگوس کے کئی معنی ہیں جن میں سے ایک معنی ہے تھوٹ کسی چیز کے بارے میں سوچنا سٹڈی یعنی کسی چیز کے بارے میں مطالعہ کرنا یا انٹرپیٹیشن یعنی کسی چیز کی تشریح کرنا یہ تمام آنی لاؤگوس کے میننگز میں استعمال ہوتے ہیں دیکھیں اگر ہم بائیوس اور لاؤگوس دو گریک ورڈ کو ملائیں تو ان کے ملانے سے بنا بائیلوجی اور اگر ان کے میننگز کو اکٹھا کریں لائف اور سٹڈی کو تو ڈیفنیشن بن جائے گی بائیلوجی کی اور وہ ہے دا سٹڈی آف لائف اگر ہم اسی ڈیفنیشن کو تھوڑا اور بہتر انداز میں پیش کرنے کی کوشش کریں تو زیادہ بہتر تعریف بنے گی دی سائنٹیفک سٹڈی آف لائف دیکھیں غور طلب بات یہ کہ یہ جو ورڈ لائف ہے اس کی ابھی تک کوئی ڈیفنیشن نہیں ہے سائنس کے اندر ہمارے جتنے بھی سائنٹیسٹس ہیں یہ ابھی تک لائف کو ڈیفنیشن نہیں کر پائے جس طرح باقی چیزوں کی اگزیک ڈیفنیشن ہوتی ہیں جس طرح ابھی ہم نے دیکھا کہ بائیلوجی ورڈ کی ایک اگزیک ڈیفنیشن ہے دا سائنٹیفک سٹڈی آف لائف لیکن لائف کی اٹسیلف کوئی پروپر ڈیفنیشن نہیں زندگی کو زندگی کی تعریف کرنا مشکل ہے ہاں یہ ضرور ممکن ہے کہ زندگی یعنی لائف کو ریکنائز کیا جائے اس کی پہچان کی جانی ممکن ہے وہ کس طرح سے کہ زندگی کی پہچان ہو سکتی ہے آسیٹ آف کیریکٹرز کی بنیاد پر کیریکٹرسٹکس یعنی چند خصوصیات ایسی ہیں جن کی بنیاد پر ہم زندگی کی پہچان کر سکتے ہیں وہ کس طرح سے کہ یہ خصوصیات ہے چند ایک جو اس ٹیبل کے اندر میں نے آپ کے سامنے لکھی اگر یہ تمام یا ان میں سے ایک دو یا چند ایک خصوصیات کسی بھی چیز کے اندر موجود ہوں گی تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ اس میں لائف موجود ہے اگر اس میں یہ خصوصیات یا ان میں سے ایک بھی موجود نہ ہو تو اس میں لائف موجود نہیں ہوگی اب یہ کون کون سی خصوصیات ہیں ان کے ایک لسٹ بنی ہے ان کو تھوڑا دیکھتے ہیں دیکھیں پہلا فیچر ہے کہ لیونگ آرگنیزمز آر ہائیلی آرگنائزڈ انتہائی منظم ہوتے ہیں ان کی باڈیز کے اندر زبردست قسم کی سسٹمز کام کر رہے ہوتے ہیں ان کی باڈی کے اندر کمپلیکس انٹیٹیز بہت زیادہ پیچیدہ اجسام ہوتے ہیں لیونگ آرگنیزمز کے اور کمپوزڈ آف ون اور مور سیلز یہ امپورٹنٹ بات ہے کہ جتنے بھی لیونگ آرگنیزمز ہوں گے ان کی بڑی پہچان یہ ہے یہ بڑی غور طلب بات کہ دیکھیں جتنے بھی لیونگ آرگنیزم سے ان کی ایک پہچان یہ ہے کہ ان کی باڈی کے اندر کہ تمام جانداروں کی باڈیز میں اللہ نے ان کا ایک جنیٹک میک اپ رکھا ہوئے ان کا ایک جنیٹک پروگرام رکھا ہوئے جس کے مطابق ان کی باڈیز بنتی ہیں اور انہی اسی جنیٹک پروگرام کے مطابق ان کا پورا باڈی کا سٹرکشر بنتا ہے تو سیکنڈ پوائنٹ تھا کہ کنٹین جنیٹک پروگرام آف دیئر کریکٹرسٹکس اپنی تمام خصوصیات کا ایک جنیٹک پروگرام ہوگا اگلا پوائنٹ ہے can acquire and use energy یعنی ہماری باڈیز ہم لیونگ آرگنیزم کی باڈیز ایلرڈی کو ایک پوائر حاصل کر سکتے فوڈ کی شکل میں and use اور پھر اس کو استعمال بھی کیا جا سکتا ہے different activities کے اندر can carry out and control numerous chemical reactions ہماری باڈیز میں بہت سارے chemical reactions ہو بھی سکتے ہیں اور ہماری ہی باڈیز انہی chemical reactions کو اپنے حساب سے control بھی کر سکتے ہیں can grow in size یہ تو وہ بات ہے جو آپ کو چھوٹی classes میں بھی بتا دی گئی ہوگی کہ living organisms اپنے size میں ہمیشہ grow کرتے ہیں maintain a fairly constant internal environment سے مراد ہے کہ ہم اپنی باڈیز کا جو internal environment ہم اس کو ایک constant level پر maintain کر سکتے ہیں ایک چھوٹی سی مثال اس بات کی یہ ہے دوستو کہ ہم ہم دیکھیں کہ ہماری باڈی کا جو temperature ہے وہ آپ جانتے ہیں ہمیشہ 37 degree centigrade پر maintain رہتا ہے چاہے environment کا temperature زیادہ ہو یا کم ہو اس چیز کے بارے میں زیادہ باتیں آپ پڑھیں گے homeostasis کے chapter کے اندر second year میں سب سے پہلا لیسن جبکہ tenth میں بھی آپ پڑھ چکے ہوں گے اس کے بارے میں یہ یہ والی یہ والا character بھی living organisms کا ہی character ہوتا ہے پھر ایک اور بات ہے ایک اور بات کہ produce of springs similar to themselves یعنی یہ جانداروں کی خاصیت کہ اپنے جیسے ہی بچے پیدا کرنا اپنے جیسے نئے جاندار پیدا کرنا بھی ان کی خاصیت ہے اور سب سے آخری بات یہاں پر بتائے گی کہ response to changes in their environment اپنے ماحول میں ہونے والی تبدیلیوں کیلئے ریسپونس ظاہر کرتے ہیں مطلب یہ مثال کہ سردیاں آئیں گی تو ہم شویٹرز اور جرسیاں پہن لیں گے گرمی آئیں گی تو پتلے کپڑے پہنیں گے ماحول کے مطابق ماحول میں ہونے والی تبدیلیوں کے مطابق اپنی باڈیز کے ساتھ ہم خود سے adjustments کرتے ہیں responses شو کرتے ہیں ان تبدیلیوں کے لئے تو دوستو یہ جتنی بھی میں نے آپ دوستو کو یہ یہ features بتائیں ہیں ان میں سے چند ایک یا ساری اگر کسی چیز میں موجود ہیں تو اس کا مطلب ہے اس میں life exist کرتی ہے اگر یہ خصوصیات اس میں موجود نہیں ہے یا ایک بھی نہیں ہے تو سمجھ لیں کہ اس میں life موجود نہیں ہے اس میں زندگی موجود نہیں تو ذہن میں رکھیں جن چیزوں میں جن چیزوں میں life ہے ان کو living organisms کا نام دیتے ہیں اور جن میں life نہیں ہے ان کو living organisms کا نام نہیں دیتے تو یہاں تک آج آج جو ہم نے باتیں پڑھیں یہ تھا introduction of biology اور next اسی کے ساتھ جو ہم نے discuss کرنا ہے اسی طرح سے چند باتیں پڑھنی ہیں وہ ہیں branches of biology تو آئیے آگے branches کی طرف چلتے ہیں دیکھیں سب سے پہلی بات کہ آخر biology کی branches کی ضرورت کیوں محسوس ہوئی اس کی بڑی وجہ کہ biology کا جو knowledge ہے وہ itself اتنا وسیع اتنا vast knowledge ہے اتنا vast knowledge ہے کہ اس کو کسی ایک جگہ پر کمبائن کر کے پڑھنا مشکل ہوگا لہذا اس کو چھوٹی چھوٹی کئی ساری branches میں ڈیوائیڈ کر دیا گیا تاکہ اس کو آسانی سے پڑھا جا سکے سمجھا جا سکے تو جو branches ہماری بک میں دی گئی ہیں میں نے ان تمام کو ایک tabular form کے اندر یہاں اپنی آسانی کی جو تو اپنی آسانی کی خاطر ایک جانب table کی ایک طرف branches کے names ہم نے لکھے اور دوسری جانب ہم نے لکھا studies deals with یعنی اس اس برانچ کے اندر جس چیز کو study کیا جائے گا اس کے بارے میں تھوڑی سی details ہیں اچھا ایک بات تو دین میں رکھئے جس طرح پہلے نائٹ میں بھی آپ پڑھ چکے ہیں کہ جہاں پر بھی branches کا ذکر آتا ہے وہاں پر ہر definition کے اندر کچھ باتیں common ہوتی ہیں جیسا جس طرح سے آپ لکھتے ہیں کہ branch of biology in which we study the structure of living organisms et cetera et cetera تو وہ بات branch of biology in which we study یہ بات میں نے یہاں پر نہیں لکھی صرف وہ important point لکھا جس کے بارے میں ہم پڑھیں گے اس برانچ کے اندر یہ تمام برانچ اس کے بارے میں اسی طرح سے لکھا ہے صرف آپ کو سمجھانے کی خاطر پہلی برانچ ہے molecular biology جی تو biology کی تمام برانچز میں important بات کہ living organisms کو study کیا جانا ہے لیکن living organisms کی کس چیز کو study کیا جانا ہے وہ ہر برانچ کے اندر different ہے molecular biology میں دیکھیں گے تمام living organisms کا structure ان کے cells کا structure ان کے organs کا ان کے organ systems کا ان کے organelles کا لیکن کس level پر molecular level پہ molecular level molecular level پہ ان کا structure ہم نے دیکھنا ہے تو یہ ہے molecular biology environmental biology یا اس کو ہم نام دیتے ہیں ecology اس میں ہم study کرتے ہیں relationships of organisms جانداروں کے تعلقات ہیں with their environment لہن میں رکھئے جو ہم living organisms کا environment ہوتا ہے وہ دو طرح کا organic بھی ہے اور inorganic بھی ہے تو دونوں طرح کے environments کے ساتھ ہم living organisms کا جو relationship ہوگا environmental biology کے اندر آئے گا اور freshwater biology کے ساتھ marine biology یہ دو یہ دو branches ایسی ہیں یہ دو branches دوستو ایسی ہیں جو آپ اس میں کافی زیادہ کافی زیادہ قریب ہیں ان کے concepts کافی زیادہ قریب ہیں کس طرح سے دیکھیں freshwater biology میں آپ study کریں گے ان living organisms کو جو رہتے ہیں freshwater کے اندر جبکہ marine biology کے اندر ان living organisms کو study کریں گے جو رہتے ہیں marine water کے اندر دیکھنے والی بات یہ کہ freshwater اور marine water دونوں میں differences ہوتے ہیں definitely differences ہوتے ہیں freshwater وہ جو دریاؤں کا ندیوں کا پانی بہتا ہوا چلتا ہوا پانی ہے اس کے اندر عام طور پر نمکیات نہیں ہوتے marine water جو رکاوا پانی ہے سمندروں میں seas and oceans کے اندر جو پانی ہے تو ان میں نمکیات ہوتے ہیں starts ہوتے ہیں بہت زیادہ تو دونوں پانیوں میں فرق ہے دونوں پانیوں کی physical chemical properties میں فرق ہے تو definitely ان کے اندر survive کرنے والے جو plants اور animals ان میں بھی فرق ہوگا تو یہی ساری باتیں ہم discuss کرتے ہیں freshwater biology میں اور marine biology میں آپ ان کی definitions پڑھیں گے آپ سمجھ جائیں گے next is parasitology بہت سمپل کہ اس میں ہم study کرتے ہیں parasites کو human biology parasites کے بارے میں بھی آپ پہلے پڑھ چکے ہیں ninth class کے اندر یہ وہ organisms ہوتے ہیں جو اپنی food کے لئے اپنی nutrition کے لئے رہتے ہیں دوسرے میزبان جانداروں میں اپنے host organisms کے اندر رہتے ہیں خوراک کے لئے ان پر depend کرتے ہیں اور ان سے اپنی خوراک حاصل کرتے ہیں بدلے میں ان کو نقصان پہنچاتے ہیں human biology یہ اس کے نام سے پتا چلتا ہے کہ اس میں ہم study کریں گے humans کی bodies کو human کی bodies کی تمام چیزوں کے بارے میں پڑھیں گے like ہماری body histology ہے tissues کے بارے میں ہماری cell biology ہے ہمارے cells structure آئے گا ہماری genetics ہے ہماری embryology ہے یعنی human body کی تمام کی تمام جو چیزیں ہیں تمام aspects جو ہوتے ہیں وہ اس human biology کے اندر ہی study کیا جاتے ہیں تو next آ رہا ہے جی ہمارے پاس social biology دیکھیں یہ تو ہے تو social biology بھی humans کے بارے میں لیکن یہ humans کے body structure کے بارے میں بات نہیں ہے اس کے social behavior کے بارے میں بات ہے social biology کہ انسان کا دوسرے انسانوں کے ساتھ رویہ کیا ہے انسان کا اپنے environmental factors کے ساتھ کیا رویہ ہوتا ہے اور انسان کی communal life کیا ہے انسان جس community میں رہتا ہے وہاں پر اس community کے لوگوں کے ساتھ اس کا رویہ کیا ہے یہ یہ تھوڑی biology کے اندر تھوڑا different scenario رکھنے والی ایک branch ہوتی ہے سب سے last میں biotechnology ہے biotechnology میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس وقت دنیا میں اگر سب سے زیادہ research اگر ہو رہی ہے تو biotechnology کے اندر اور ہمارا biology کا جو سب سے vast industry اس وقت اگر بننے جا رہی ہے تو biotechnology ہے biotechnology کیا اس میں آپ use کرتے ہیں living organisms کو for the benefit of mankind biotechnology بنیادی طور پر انسانیت کے فائدے کی خاطر ہے لیکن ذہن میں رکھئے بعض شر پسند اناثر بعض ایسے لوگ جو اسی biotechnology کے knowledge کو آج کے دور میں انسانیت کے خاتمے کے لئے انسانیت کے نقصان کے لئے بھی اس knowledge کو استعمال کر رہے ہیں جیسا کہ آج کل کے دور میں آج کل کے ٹائم میں کرونا وائرس کی ایک وبا پھیل رہی ہے وہ بھی biotechnology کی researches کی بدولت لوگوں نے بنائے اس قسم کے وائرسز جو نقصاندے ہو سکتے ہیں تو لیکن ہم biology کے سٹوڈنٹس ہیں ہمیں biotechnology میں ہمیشہ ہمیشہ انسانیت انسان کے فائدے کی چیزیں بنانی ہے اور وہ بھی مائیکرو organisms کو خاص طور پر استعمال کر کے یہ ہے biotechnology دوستو یہ تمام جو branches اور اس سے پہلے introduction تھا یہ ہماری بک میں کس جگہ پر یہ چیزیں موجود ہیں آئیے تھوڑا سا بک کو consider کرتے ہیں دیکھیں introduction is chapter number one اس میں biology اور اس کے کچھ major fields میں آپ یاد کیا کریں گے آپ کی کتاب میں یہ sentence موجود ہیں یہ پہلا sentence ضرور دیکھئے گا study of living things باقیوں کی آپ نے ریڈنگ کرنی ہے میں نے آپ کو بتایا تھا ادھر بھی لکھا ہوا ہے کہ it is very difficult to define life اس کو اس کو define کرنا مشکل ہے اس کو define کرنا مشکل ہے لیکن کہتے ہیں کہ a set of characteristics ایسا ہے that distinguish living organisms from non-living objects یعنی زندہ کو بے جان سے پہچاننے کی خاطر ایک set of characters ہوتا ہے set of characters ہوتا ہے یہ جو set of characters اس کو اس کو ہم نے discuss کرنا ہے اور اسی paragraph کے اندر یہ ساری باتیں کہ living organisms are highly organized complex entities یہ وہ سارے characters جو میں نے وہاں پہ تیبولر فارم میں آپ دوستوں کو بتائے تھے next اس کے بعد آپ اس میں اگلے دو paragraph کی reading کریں اور یہ جو last اسی پیج کے last paragraph ہے اس کے اندر انہوں نے وہ تمام branches کے names بتائیں جو اب ninth میں پہلے پڑھ کے آ چکے ہو اس میں انہوں نے بتایا ecology embryology physiology morphology paleontology histology evolution genetics وغیرہ لیکن اس کے بعد next وہ start کر رہا ہے branches جو یہاں پہ آپ study کریں گے جس طرح کہ molecular biology ہے اس کی definition ہم نے پہلے پڑھ لی یہ دیکھیں وہ بتا رہا ہے کہ molecular level پہ یہ actually DNA کا structure دکھایا جا رہا ہے یہ سارے enzymes ہیں جو یہاں پہ خاص قسم کے process کو دکھا رہے ہیں تو آپ چیزوں کو جب اس level پہ study کرتے ہیں تو یہ molecular biology ہے environmental biology میں relationship آپ دیکھتے ہیں جانداروں کے microbiology میں اب micro organisms کو دیکھیں ایک micro organism یہاں پہ picture دکھائے گئی ہے fresh water biology میں یہ تازہ پانی اور اس کے اوپر ایک موجود organism دکھائے اس کے اندر بھی بہت سارے جاندار تمام کو study کرنا جو marine water ہے سمندری پانی اور اس میں رہنے والے جاندار parasitology میں parasites کو human biology میں انسان کے تمام aspects کو social biology میں انسان کی social life بائیو technology میں وہ تمام جاندار جن کو استعمال کر انسانیت کا فائدہ کرتے ہیں وہ سارے processes کو biotechnology میں study کیا جائے گا آج کے لئے اتنا کافی ہے آج کے لئے اتنی باتیں کافی اور next will start ہم نے کرنا ہے اگلا جو ہمارا topic آئے گا وہ ہے levels of biological organization اس بات پہ next time discuss کریں گے امید ہے آپ دوستوں کو سمجھ آئی ہوگی دعا میں یاد رکھئے گا اور خوش رہیے گا بہت شکریہ اللہ حافظ بہت شکریہ